موسیقی کہانی سے بے خبر کیسے رہے اور کیوں ان کو اب تک بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہٹ کہاں سے آئی ہے ایک ٹیم روانہ ہوتی ہے ایک بڑی تعمیراتی کمپنی کی ٹیم جو ہے وہ چند دن پہلے روانہ ہوتی ہے پنڈی سے اور پنڈی سے وہ ٹریول کرتے ہیں تین گھنٹے کا ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ ایک بڑے علاقے کو وزٹ کیا جاتا ہے اس کا سروے کیا جاتا ہے اور جو ان کو موڈل سامنے رکھنے کو کہا جاتا ہے وہ ہے جی ایک عمران خان کے بنی گالا کے گھر کا دوسرا بلاول ہاؤس لاہور اور تیسرا شریفوں کا جاتی عمرہ یہ گھر جو موڈل کے طور پہ ان کو سامنے رکھنے کو کہا جاتا ہے وہ ایک ایریا وزٹ کرتے ہیں سی او وریز علاقہ ہے اسلام بہا سے تین گھنٹے کی مسافت کے اوپر اور یہ وہاں پہ جا کے سارا کر کے سروے شروے واپس آ جاتے ہیں اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آسفالی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوتی ہے اب یہ جو کمپنی ہے کس کے کہنے کے اوپر اس نے موو کیا اس کا کردار کیا ہے عمران خان کے ساتھ اس کا رابطہ کیا ہے آسفالی زرداری صاحب کے ساتھ ان کا ناتا رشتہ کیا ہے یہ حمزے کے چاچا بھی ہوتے ہیں مرد تینوں طرف ان کا رابطہ ہے اور خود وہ یہاں پہ ہے نہیں جی میں آپ کو یہ ساری ریٹیل بھی بتا دوں گا کون ہے کہاں سے ہے آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی تو یہ جو وزٹ ہے رجی جو انجینئرز جاتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ وزٹ کرتے ہیں تین گھنٹے کی مسافت طے کر کے وہاں پہ تو وہاں پہ ایک گھر کا جو ہے وہ ڈیزائن ڈیرہ اسمیل خان میں وہ جا کے لینڈ وزٹ کرتے ہیں سروے کرتے ہیں اور مادل کے طور پہ وہ تین ابھی تک فائنل نہیں ہوا کہ ان تینوں میں سے کون سا مادل جو ہے وہ انہوں نے لینا ہے لیکن ایک بڑا قلعہ تعمیر کیا جانا ہے جو میری میری انفرمیشن ہے جو سکیورٹی کے والے سے فول پروف ہوگا جس میں حجرہ بھی ہوگا اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ پچھلے دو ہفتے میں تیع ہوتا ہے اب آئینی ترمیم کی طرف آتے ہیں آئینی ترمیم کے اوپر آل سیٹ آسوالی ذرداری جو ہے وہ ان کو یہ ٹاس ملتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے وہ اس کے اوپر لگ جاتے ہیں اور یہ جو ڈرافٹ ہے آئینی ترمیم کا یہ سارے یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ فلانے کو پتہ نہیں ہے فلانے کو اس کے اوپر آن بورڈ تھے سارے اس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے مل کے یہ ڈرافٹ تیار کیا تھا وہ تمام شکن ڈرافٹ جو کی گئی آئینی ترمیم کی جس میں عدالتوں کے حوالے سے سرمسلشیف کے حوالے سے ججو کے حوالے سے تیناتی کے حوالے سے ملٹری کوٹس کے حوالے سے جتنی ترمیم تھی وہ سارے کی ساری مل کر تیار کی گئی اور یہ سارے اس کے اوپر آن بورڈ تھے دونوں جو اتحادی جماعتیں ہیں بڑی یہ آن بورڈ تھیں اور باقیوں کو بھی تھوڑی بہت جو زیاد جو ہے وہ اندازہ تھی ساری نہیں تھی اور یہ تمام باتیں جو ہے یہ مولانا کے بھی علم میں تھی اور کس کے تروب لائی گئی تھی آسفلی زرداری کے اب مولانا صاحب کا ایک بڑا کنسرن ہے وہ سیکیورٹی کا مولانا فضل رمان سیکیورٹی کا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ حالات یہ ہو گئے دیرہ اسماعیل خان میں کہ میں اپنے گھر نہیں جا سکتا اور وہاں پہ تالبان جو ہے بتھا لے یعنی کہ تالبان انہوں نے نام تو نہیں لیا مارا انہوں نے کہا جی کہ جو جنگجو ہیں جو وہاں پہ گھسے ہوئے ہیں وہ بتھا لیتے ہیں کوئی محفوظ نہیں ہے اور گھر میں جانا میرا آپ نے جو ہے وہ مشکل ہوا ہوا ہے یہ پرسپیکٹیو انہوں نے اس گھر کے تناظر میں نہیں ویسے میڈیا کے اوپر پیشلے دنوں پیش کیا آپ نے بھی سنا ہوگا تمام چینل کے اوپر چلا ہے پھر کیا ہوتا ہے جی کہ پی ایم ایل این کو سیٹی بجتی ہے کہ لیا انجناب ترمیم چیزیں تیار ہیں پی ٹی آئی کے جو جنہوں نے ابھی نہیں نوٹیفکیشن جمع اپنا سرٹیفکیٹ نہیں جمع کر آیا الیکشن کمیشن میں وہ بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں بندے کنسنٹ سے ہوتے ہیں پانچ لوگ ان کے آگے پیچھے ہوئے تھے جن کے نام بھی میڈیا پہ آ چکے ہوئے ہیں تو وہ پانچ ایم ایل ایز جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور سینٹ کے اندر جو ہے وہ بھی فگر پوری کر لی جاتی ہے جی کہ یہ سکسٹی فور جو ہے وہ پورا ہے نمبر اور ادھر جو ہے وہ اسمبلی کے اندر دو سو چوبیس پورے ہیں سو پی ایم بلان چھلانگ لگاتی ہے اور ایلاس جو ہے وہ بلا لیا جاتا ہے پہلے پوری تیاریاں مکمل ہوتی ہیں مشاورت ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے پرائیم سر چل چل کے سب کے پاس جاتے ہیں موسن نلکوی ایکٹیو ہوئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے رپیزنٹیٹیو ہیں تو یہ سارا معاملہ جب جس دن اسمبلی میں پیش ہونا ہے اس دن کٹا کھل جاتا ہے جی کٹا یہ کھلتا ہے مگر اس کو کٹا ہی کہتا ہے جو اچانک کھل جاتا ہے کہ یہ تنازہ پیدا ہو جاتا ہے جی کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے جی کہ ابھی کیبنٹ منظوری دے گی اسمبلی میں بل پیش ہوگا اور کل تک پاس ہو جائے گا بہر سے بھی لوگ بلا لیے گئے جو اسلامباد میں نہیں تھے ان کو بھی بلا کے پابند کر دیا گیا سینیٹرز بھی اور جو ایمن ایز ہیں ان کو بھی اور پھر یہ ہوتا ہے جناب کے آئینی ترمیم متنازع ہو جاتی ہے مولانا فضل الرحمن آڑ جاتے ہیں پھر ان کے پاس جناب کبرڈی کا میشور ہوتا ہے ایک نکلتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے دوسرا نکلتا ہے تیسرا چلا جاتا ہے اور ہمارے میڈیا کے اوپر بھی مولانا فضل الرحمن صاحب کو پورٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جناب وہ بڑا ایک اصولی سٹینڈ لے گئے ہیں بھائی اصولی سٹینڈ کیسے لے گئے ہیں کہ جناب آڑ گئے ہیں جی ملٹی کوٹس کے اوپر ان کو اتراز ہے ججوں کی ملازمت کے عمر کی بلائی حد بڑھنی ہے اس کے اوپر ان کو اتراز ہے ایکسٹینشنز کے اوپر ان کو اتراز ہے تو یہ نہیں ہو سکتی اب پی ٹی آئی بھی ان کے بڑے اچانک کلوز ہو جاتی ہے پہلے سے مراسم تھے اصد کیسر کے تھو یہ بہال ہوئے تھے اور ایک دو اور لوگ تھے ان کا بھی دیرہ اسماعیل خان سے تعلق ہے پی ٹی آئی کے لیڈر کا تو وہ کرتے کرتے مگر اتنا کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے اور مولانا کی محبت اس قدر جاگ گئی ہوئی ہے اب میڈیا مولانا کو دیکھیں مولانا صاحب ایک بڑے سیاسدان ہے یہ نہیں کہ وہ کچھ چھوٹے بڑے قد کے سیاسدان ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے سیاسد میں ان کی قربانیاں بھی ہیں اور جوڑ توڑ بھی ہمیشہ وہ کرتے ہیں کوئی پہلی دفعہ نہیں تھی جب یہ جوڑ توڑ کیا گیا ایل ایف او کیسے منظور ہوا تھا ایل ایف او کے مذاکرات سارے ہم نے کور کی ہوئے ہیں وہ کیسے آخری وقت میں قاضی صاحب کو کیسے منائے گیا ہم تو اس کے آئی وٹنس ہیں کیونکہ قاضی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی وہ بڑے رنجیدہ بھی تھے اور انہوں نے کہا جی کہ اب چونکہ مولانا صاحب کر چکے ہیں تو میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا بادلے ناخواستہ وہ اس ڈیل کا حصہ بن گئے جو کہ مولانا نے کی اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایم ایم اے کی جو سیونٹی نائن یا سیونٹی ٹو جو ممبران کی ڈگرییاں تھی مدارس کی اس کے اوپر پانچ سال سٹیج چلتا رہا سپریم کورٹ کے نوٹس شوٹس جاری ہوتے رہے مگر اس کے بعد وہ ان کی ممبرشپ کو کسی نے نہیں چڑھا وہ اپنی جو اسمبلی تھی وہ اپنا ٹینور پورا کر کے گئی تو یہ پلیٹیکل ڈیلنگ ویلنگ مولانا سے بہتر کوئی نہیں جاتا مولانا فضل الرحمان کہہ سیاست میں اپنا ایک مقام ہے میں اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش نہیں کر رہا میں آپ کو جز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا تھا اور میں حیران ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس سے لایلم کیسے رہی مجھے اس بات پر بیرانگی ہے کہ پی ایم بلن ظاہری بات ہے حکومتی جماعت ہے آئی بی آئی سائی بہت سارے دارے ان کو رپورٹ کر رہا تھا سپیشل برانچ وہ بھی لایلم رہے ان کو یہ پہلے سے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وچلی گل کچھ ہو رہے وہ اس کے اوپر ٹرائپ ہو گیا ٹرائپ ہو گیا اس لانگ لگا دی اب دیکھیں مختلف جنرلسٹ اس کے اوپر مختلف زاویے پیش کر رہے ہیں کہ نہیں جی دراصل جو اب نواز شریف کے سامنے مسفدہ آیا تو وہ بھی انکاری ہو گیا انہوں نے بھی کہا کہ یہ ترامیم نہیں ہونی ایسی کتے ہی طور پر کوئی بات نہیں ہے میاں نواز شریف آن بورڈ تھے آدم نظیر تارڈ ان سے رابطے میں تھے پی ایم ایل این کے جو مین لیڈرشپ ہے اس کو ساری کو پتا تھا کیا ہونے جا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے آخری وقت میں بھی بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وہ سینٹ کے اندر جو ہے وہ مینگل صاحب کو آن بورڈ کر لیں مولانا فضل الرمان کے پاس وہ جانے کے لیے تیار تھے تو وہ کس لیے جانا چاہتے تھے کچھ اپی صرف لانڈ جا رہے ہیں وہ مولانا کو منانے جا رہے تھے مگر اس وقت تک چیزیں کھل چکی ہوئی تھیں اور نظر آ گیا تھا کہ اب مولانا جو ہے وہ پکڑائی نہیں دینے والے مولانا کے پکڑائی نہ دینے کے پیچھے جو دراصل کہانی تھی وہ آسولی زرداری صاحب کی تھی آپ دیکھیں پی ٹی آئی مولانا کے بہت قریب ہے پیپلز بارٹی بہت قریب ہے بلاول کو بیٹا کہتے ہیں اور پی ٹی آئی تو شر و شکر ہوئی ہوئی آج کل مولانا صاحب سے اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں وہ جو کمپنی ہے تعمیراتی بڑی پینڈی والی اس کا مالک جو ہے وہ عمران خان کا کو مرشد مانتا ہے اور اس نے عمران خان کی پوری گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ اس کا ڈنکہ بجتا رہا اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے ہم سٹوریز کرتے رہے ہیں ان کے پروییکٹس وغیرہ گو تھو ہوتے رہے ہیں پھر یہ کہ آسفالی زرداری صاحب اس کے ساتھ سٹیک ہولڈر ہیں سٹیک ہولڈر ہیں کہاں کراچی والے پروییکٹ کے اندر سٹیک ہولڈر مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہوں کسی بھی فارم کے اندر اور اس کی لئے آپ ایک تازہ مثال یہ سمجھ لیں میں آپ کو صرف اس لنکیج کا جو ہے یہ جو تکون ہے اس کا ٹرائنگل کا جو ہے وہ فارمیشن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کراچی میں ایک رولہ پڑتا ہے اور وہ رولہ یہ پڑتا ہے کہ ایک بڑے پرانے ایم اینے ہیں ہر دفعہ جیتے ہیں ملک اصل سکندر ملک اصل سکندر جو ہے وہ جامشوروں سے پیپلز پارٹی کے ایم اینے ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے وہ وہاں سے ایم پی ہے اب ان کی کوئی ایک ایک زمین کا ٹکڑا ان کے پاس تھا جو کہ فرانٹ کے اوپر تھا جہاں سے پیچھے سے میٹریل اٹھانا تھا یہ تناہتا دوہزار بیس میں بھی ان کا چھڑا تھا یہ دوبارہ چھڑتا ہے اور ان کو یہ کنوے کیا جاتا ہے کہ یہاں سے آپ فارغ ہو جائیں بھاگ جائیں اپنے بندے اٹھائیں وہ نہیں اٹھاتے پھر سی ایم کو اڈر ہوتا ہے کہ ان کے خلاف آپریشن کریں سی ایم لیتو لال کا شکار ہوتے ہیں جو سی ایم سند ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کی ایک اپنی احسیت ہے وہ تقریبا سیونٹی ون قبائل جو ہیں ان کے وہ ہیڈ ہیں اسرسکندر ملک اسرسکندر اور الیکشن بھی باپ بیٹا دونوں جیت کے آئے ہوئے ہیں تو ان کو یہ وہ اس کے اوپر ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں پھر ان کو میسی کرنے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نہیں کیا آپریشن تو ہمیں نیا سی ایم لانا پڑے گا پھر وہ آپریشن ہوتا ہے وہ جگہ وہ اگزار کرائی جاتی ہے ملک اسرسکندر کی نرازگی جو ہے وہ مول لی جاتی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے اتنا گہرہ نیکسز ہے آسفلی زرداری صاحب کا ملک ریاض صاحب کے ساتھ وہاں پہ کراچی میں اس پریجیٹ کے اوپر اور انہی کی ٹیم جو ہے وہ جاتی ہے ڈیرہ اسمیل خان اور ڈیرہ اسمیل خان آپ کو چھوٹا بڑا شاعر تو ہے نہیں جب لوگ جاتے ہیں باہر سے جاتے ہیں خبر یہ میرے پاس اسی وقت آگئی تھی جس میں میں وزیڈ کیا بھر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ترمیم جو ہے گو تھو ہوتی ہے یا نہیں اپروکسیمیٹلی جو میکسیمم اس کے اندر ہٹ آنی تھی وہ آنی تھی جسس فائز عیسیٰ صاحب والی اس کے اوپر جو ہے وہ تحفظات جو ہے وہ کافی جگہوں پر موجود تھے کہ وہ اگر رہیں گے تو کیا ڈلیور کر پائیں گے اور نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا نیچے جو آپ کو پتہ یہ سینیریو بن چکا ہوئے وہاں پہ ججز کا تو اس کو مدید اندر رکھتے ہوئے یہ دیکھا جا رہا تھا اور پھر وہ جو آپ کو معلوم ہی ہے بلے والا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر وہ بازہ پیچھے ہٹ گئے تو اس تناظر میں یہ اندازہ تھا کہ جسس فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسینشن پی ایم لین کی خواہش کے باوجود شاید نہ ہو سکے اور معاملہ یہیں تک رکے گا مولانا فضل رحمان اور صفالی زرداری ان کو کلین کروائیں گے کلین بولڈ کروائیں گے اور اس کے بعد باقی ترمیم جو ہے وہ گو تھو کر جائے گی اب یہ جو دوسرا ایلیمنٹ ہے جس میں تعمیراتی کمپنی کا وزرٹ شامل ہے باقی چیزیں شامل ہیں اور پھر یہ خبریں آنی شروع ہو گئی یہ خبر میں نے بیسے نہیں نکال کے وی لاغ سے مجھ سے وہ منصوب کی جاری دیکھتا کیونکہ یہ ان حالات میں موجودہ حالات میں پوسیبل نہیں ہے پی ایم ایل این کو اتنی آسانی کے ساتھ مائنس کرنا اس لیے ناممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اینی ہو پی ٹی آئی کو کو بڑا رول دے گی تو اس کا جو نائن نو مائی والا جو مطلب وہ رول پی ایم ایل این کا مائنس ہوتا ہے تو انہی کو ملے گا نا اور تو کوئی ہے نہیں پارلیمنٹ کے اندر جو فارمیشن ہے سیٹوں کی اس کے حساب سے تو وہ پھر پی ایم ایل 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 این جو اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹیو ہے کہ جی نو مائی کی اوپر معافی مانگیں وہ تو وہ اس کی تو ڈیتھی ہو جاتی ہے مار جاتا ہے وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی کوئی ایسی پوسیبلٹی ہے ہاں میرے لیے یہ ایرانگی کی بات ہے کہ یہ ایک پیچھے بندہ بیٹھا ہوا ہے جو پاکستان میں بھی نہیں ہے باہر ہے اور اس کی مروت جو تھی وہ امران خان کے ساتھ بڑی ایویڈنٹ اس کے اندر کوئی شک نہیں کسی کو امران خان کوئی وہ جو یونیورسٹی ہے کیا کہتے ہیں اس کو جادو والی سپیرچل اس میں اس کے اندر جو رول تھا پھر ون نائنٹی ملین پونڈ والا جو کیس ہے جس کے اوپر آئی سٹے آگیا ہے اسلامباد آئی کور سے کہ یہ آگے اس کے فیصلے سے روک دیا گیا ہے نیچے والے جائج کو تو یہ سارا ایک بلڈ اپ ہوا اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جناب کہ مولانا صاحب جو ہے اس گھر کے اوپر ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہوئی تھی بیدے آپ کو سموت ایک خبر دی ہے کہ یہ مومنٹ ہوئی ہے اس سے پہلے اس کے بعد یہ ترمیم جو ہے سبتاج ہو گئی اور آج مولانا صاحب نے مولانا فضل رمان نے بڑا کھل کے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ ترمیم جو ہے وہ ہمیں منظور ہی نہیں جو مصفدہ ہم سے شیئر کیا گیا وہ اگر ہم منظور کرتے تو یہ قوم سے غداری ہوتی تو یہ کہنے کے بعد نظر یہ آ رہا ہے کہ اب اس ترمیم کا مستقبل جو ہے مخدوش ہے اب اس کو جوڑا جا رہا ہے جی کہ اس کی سیکنڈ فیز جو ہے وہ یہ ہے جی کہ وہ اڑ گیا جی آرمی چیف کے حوالے سے ایکسٹینشن کے حوالے سے کال کے اپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ چلے فائز جیسا صاحب والا تو میں آپ کو بتا جسٹس فائز جیسا صاحب چیف جسٹس والا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں مگر جو دوسرا اس کا حصہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ ان کو ڈریک کر کے اس کے اندر کیسے لائے گیا ضرورت ان کی بھی تھی اسٹیبلشمنٹ کی بھی تھی مگر کیا ان کی ضرورت اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی تھی ترمیم کے میرا یہ ماننا ہے اور کہنا ہے کہ یہ اس کے بغیر پوری ہو سکتی تھی فیفٹی ایٹ یہ جنرل حاصل مریض جو آرمی چیف ہے ان کی اس وقت ایج ہے اور کانسٹیٹویشنلی یا جو سپریم کورٹ کے اندر سے قانون کے مطابق ایک اکسٹینشن ان کو اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ دے سکتی ہے جو باجوہ والے کیس کے اندر پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہوا ہے تو ایک سال ان کا رہتا ہے فیفٹی نائن ہو گیا فیفٹی نائن کے بعد تین سال اور ڈال لیں کتنے ہو گیا اگر اکسٹینشن ہوتی ہے میں اگین یہ ہائپو ایٹھیکل کوسشن ہے مگر اس کے اوپر جو ہے وہ تین سال اور ایڈ کر رہے ہیں سکسی ٹو ہو جاتی ہے تو یہ ان کے لیے تو ضروری نہیں تھی پھر ان کو بیچ میں کیوں لیا گیا کیا گورنمنٹ مارک آ گئی اتنی بڑی سازش کو سمجھ نہیں سکی یا اسٹیبلشمنٹ کے جو اناثر تھے وہ اس کو ساری گیم کو نہیں سمجھ چکے اور پھر وہ یہ کیوں نہیں ڈیکوڈ کر سکے کہ بھئی عمران خان آسفلی زرداری اور وہ جو ٹیم وہاں پہ دیرائی سمیل خان گئی ہے وہ آسفلی زرداری کے حکم پر گئی ہے تو وہ جو لنکیج تھا میسنگ جو باہر سے ہے اس کو ڈیکوڈ جو ہے وہ کیوں نہیں کر سکے وہ ایلیمٹ جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے بندے تو تو اسی پوری کر رہے ہو بھئی تو آپ اس کو ڈیکوڈ بھی کرے نا جی کہ چال کیا رہا ہے میں دو ٹکے دس آفی اور یہ میں آپ کو بتا رہوں گے یہ انفرمیشن میرے پاس بیس دن پہلے سے ہے اور میں نے اس کو اس لیے میں نے بتا کے آپ لوگوں کو اپنے ناظرین کو یہ سٹاپ کی ہوئی تھی کہ آجی تربیم کا فیصلہ ہو جائے اس کے بعد یہ سٹوری دے دیں گے تو یہ دراصل وہ سٹوری تھی جس میں کچھ دو اور جو زیادت ہیں مگر آج کے لیے اتنا ہی چینل آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ سے درخواست یہ ہے اور بیل آئیکن بھی پریس کرنا ہے